بجلی کے داموں میں بڑھوتری کرنے کے فیصلے کے بعد وہاں ہاہاکار مچ گیا راتوں رات لیے گئے اس فیصلے کے بعد وہاں کی جنتہ ویروت پدرشن کے لیے سڑکوں پر اتر آئی اس دوران جب وہاں کی بجلی کمپنیوں نے بل کا بھکتان نہ کرنے والوں کے گھروں سے میٹر ہٹانے کی کوشش کی تو وہاں حالات بگڑ گئے اور کچھ لوگوں نے تو اس دوران بجلی کمپنی کے عدیقاریوں پر بندوقیں تک تاندنی وہاں سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں کچھ لوگ اپنے گھر سے بندوق لے کر بجلی کمپنی کے کچھ عدیقاریوں کو دھمکاتے نظر آئے وہیں ایک دوسرے ویڈیو میں تو بجلی کمپنی کے کچھ عدیقاریوں اور لوگوں کے بیچ مارپیٹ ہوتی بھی نظر آئی آروپ ہے کہ بل کا بھکتان نہ کرنے پر اس علاقے کی بجلی کاٹ دی گئی جس کے بعد غصے سے آگ ببولہ لوگوں نے بجلی کمپنی کے کرمچاریوں کو ہی نشانے پر لے لیا اس دوران بجلی کمپنی کے ان کرمچاریوں کی جم کر پٹائی کی گئی حالانکہ آز پاس موجود کچھ لوگوں نے اس لڑائی کو شانت کرایا تب کہیں جا کر انہیں رات ملی پاکستان کے کئی شہروں میں مہنگے بجلی بلوں پر مانو بغاوت چھڑ گئی پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے میرپور سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں تو باقاعدہ ایک مسجد سے یہ اعلان تک کیا گیا کہ وہاں کے لوگوں کو بجلی بل بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر بجلی کمپنیوں نے منمانہ بل وصولنے کی کوشش کی تو اس کا انجام برا ہوگا میرپور سے سامنے آئے اس ویڈیو میں وہاں کی ایک مسجد میں لوگوں سے مہنگے بل نہ بھرنے کی اپیل کی گئی اس دوران یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر وہاں رہنے والے ایک بھی شخص کے گھر کی بجلی کاٹی گئی تو اس کے خلاف بڑا اندولن ہوگا پاکستان کے کئی شہروں میں لوگوں نے سرکار کے اس فیصلے کے خلاف بگل پھونک دیا کراچی پیشاور اور لاہور جیسے علاقوں میں تو لوگوں نے ساپ طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ اتنے مہنگے بلوں کا بھوگتان نہیں کرنے والے چاہے اس کے لیے انہیں کسی سے بھی ٹکر کیوں نہ لینی پڑے پاکستان کے الگ الگ شہروں سے آئے کئی ویڈیو میں لوگ مہنگے بجلی بلوں کو جلا کر پردرشن کرتے دکھائی دیا وہاں سے آئے ایک ویڈیو میں تو کچھ لوگوں نے بجلی بیبھاک کی ایک گاڑی کو ہی گھیر لیا اس کے علاوہ وہاں کی مسجدوں سے پاکستان کی سرکار کو بھی جم کر کوسا گیا پاکستان کے کئی شہروں میں اچانک بجلی کے دام بڑھائے جانے سے وہاں ہنگامہ مچ گیا اور لاکھوں لوگ اس کے خلاف سڑکوں پر اترنے کو مجبور ہو گیا اور اس نے اس کے پیچھے کی وجہ اپنے نام پر آئے ہزاروں کے بجلی کے بل کو بتایا یہی نہیں وہاں سے آئے ایک دوسرے ویڈیو میں تو کچھ لوگ پاکستان کی موجودہ سرکار کو وہاں کی سرکار نے اچانک بجلی کے دام میں پانچ پاکستانی روپے پرتی یونٹ کی بڑھوٹری کرنے کا فیصلہ لے لیا جس کے بعد سے پاکستان کے تمام شہروں میں بھوچال آ گیا پاکستان کے میڈیا نے دعبا کیا کہ بجلی کے داموں میں ہوئی بڑھوٹری تو محض ٹریلر ہے آشنکہ جتائے گئے کہ پاکستان کی سرکار جلدی وہاں ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں بھی بھاری اضافہ کرنے والی ہے مطلب پہلے سے کرا رہی پاکستان کی جنتہ پر ابھی مہنگائی کا ڈبل اٹیک ہونا باقی ہے کیونکہ پاکستان کی میڈیا نے آشنکہ جتائے کہ پاکستان میں جلد ہی پیٹرول کے دام بڑھ سکتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوگی بلکہ انمان کے مطابق وہاں پیٹرول کا دام قریب دس پاکستانی روپے تک بڑھ جائے گا مطلب پاکستان کی جنتہ اب بجلی کے بعد پیٹرول کی وجہ سے کھون کے آنسو رونے کو مجبور ہو جائے گی کیونکہ وہاں کے میڈیا کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھانے کا فیصلہ بھی سرکار جلد ہی سنا دے گی آشنکہ جتائے گئے کہ پاکستان اپنے خالی خزانے کو بھرنے کے لیے ضروری چیزوں پر ٹیکس بڑھانے کی تیاری میں ہے پاکستان کے پور پدھان منطری عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ معاملے میں زمانت مل گئی ملنے کے کچھ ہی منٹوں بعد گرفتار کر لیا گیا اس بار انہیں سیکرٹ دستاویز چوری کرنے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا مطلب عمران خان کی مشکل کم ہوتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ پچھلے بائیس دنوں سے وہ توشہ خانہ کیس میں دوشی پائے جانے کے بعد پاکستان کی اٹک جیل میں بند تھے حالانکہ اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے زلہ کورٹ کے آدیش کو پلٹ دیا اور عمران خان کو زمانت دے دی لیکن اس کے کچھ منٹ بعد ہی عمران خان کو سیکرٹ دستاویزوں کی چوری کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا بعد میں کورٹ نے انہیں نیائی خراست میں بھیج دیا عمران خان پر آروب لگا کہ پردھان منطری رہتے ہوئے انہوں نے سرکار کی سیکرٹ جانکاریوں کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کیا جبکہ انہوں نے آروب لگایا کہ امریکہ کے اشارے پر ہی انہیں پردھان منطری کی کورسی سے اٹھایا گیا تھا اور ثبوت کے طور پر عمران خان نے اپنی ریلی میں ان سیکرٹ دستاویزوں کو بھی دکھایا تھا جسے دیش دروک قرار دیتے ہوئے پاکستان سرکار نے ان پر مقدمہ درج کر دیا اور اس معاملے میں عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری رہے آزم خان کو سرکاری گوہ بنا دیا تو شاکھانہ معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ملی زمانت پر شہباز شریف بھڑک گئے انہوں نے ٹویٹ کر کے پاکستان کی نیائے ویوستہ پر اپنی بڑھاس نکالی اور عمران خان کو زمانت دیے جانے کے فیصلے کو پاکستان کی نیائے ویوستہ کا کالا عدھیائے بتا دیا شہباز شریف نے آروب لگایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے قریبی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے دباو میں آ کر جس طرح عمران خان کو ایک معاملے میں زمانت کے بعد دوسرے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ویسے ہی ان کی سمرتک وکیل کو ایک روز پہلے ایسے ہی گرفتار کر لیا گیا امام مزاری نام کی مہلہ وکیل کو اسلام آباد کی پولس نے گرفتار کیا جبکہ دیش درو کے معاملے میں انہیں زمانت ملی تھی اور راول پنڈی کی عدیالہ جیل سے رہا کیا گیا تھا لیکن رہائی کے قریب تین گھنٹے بعد ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر اسلام آباد کی جیل میں بھیج دیا گیا پاکستان کے میڈیا کے مطابق ایمان مزاری پر اسلام آباد کے ایک پولس ٹیشن میں ایک معاملہ درش تھا جس کی جانج پوری ہونے کے بعد اسلام آباد پولس نے انہیں گرفتار کر لیا پاکستان میں مانعودکار کارکٹہ اور وکیل ایمان مزاری پور فدھان منطری عمران خان کی بہت قریبی مانی جاتی ہیں عمران کے سبتہ سے ہٹنے کے بعد انہوں نے لگاتار شہباز سرکار کے خلاف آواز بلند کی اسلام آباد میں انیس اگست کو ہی ایک ریلی کے بعد ان پر دیش درو کا آروب لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا تھا پاکستان کی اٹک جیل میں بند عمران خان کو مل رہی سویدھاؤں پر پورے پاکستان میں کھلبلی مجھ گئی جیل میں عمران کو مل رہی سویدھاؤں کی جانکاری اٹک جیل کے عدھکاریوں کی سپریم کورٹ میں دی گئی ایک رپورٹ میں سامنے آئی جبکہ عمران خان کے وکیل شروعات سے یہ آروب لگاتے آئے تھے کہ اٹک جیل میں عمران کو ضروری سویدھائیں تک نہیں دی گئی لیکن جیل پرشاسن نے وہاں کی سپریم کورٹ میں جو بیورہ دیا اس سے ساری کہانی ہی پلٹ بھی کیونکہ سپریم کورٹ میں دی گئی رپورٹ کے مطابق اٹک جیل میں عمران کی مانگ پر ایک شاندار بستر کرسی اور ایک ائر کولر تک دے دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سیل میں قرآن کتابیں اور اخبار دیے جانے کی ڈیمانڈ بھی کی تھی جو پوری ہو گئی ساتھی یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ انہیں جیل کا کھانا نہیں بلکہ دیسی گھی میں پکا میٹ دیا جانے لگا مطلب عمران خان کو اٹک جیل میں وہ ساری سویدھائیں دی جانے لگی جن کی انہوں نے مانگ کی تھی اس سے پہلے عمران کے گھر والوں نے انہیں زہر دیے جانے کی آشنکہ جتاتے ہوئے گھر سے کھانا بھیجنے کی اجازت بھی مانگی تھی آنکہ سپریم کورٹ نے ان کی اس مانگ کو خارج کر دیا تھا خبر ہے کہ پاکستان کے خیبر پکتونخواہ پرانت میں آتنگوادیوں نے پولس کی گاڑی پر حملہ کر دیا جس میں دو پولس والوں کی موت ہو گئی جبکہ تین پولس والے گمبھی روپ سے زخمی ہو گئے پاکستان کے میڈیا کے مطابق آتنگیوں نے پولس کی گاڑی پر گھات لگا کر گولی باری کی جس سے انہیں سملنے کا بلکل موقع نہیں مل سکا وہاں کے پولس ادھکاریوں نے بتایا کہ آتنگیوں نے پولس کی گاڑی پر تابر توڑ گولیاں برسائیں اس حملے کے بعد بڑی سنکھیا میں پولس فورس کو وہاں تینات کر دیا گیا پاکستان کے خیبر پکتونخوا پراند کے دکشنی زلوں میں بیتے کچھ مہینوں میں کئی آتنگ کی حملے ہوئے جن میں کئی پولس والوں کو نشانہ بنایا گیا اس سے پہلے 20 اگست کو بھی خیبر پکتونخوا میں آتنگ وادیوں نے حملہ کیا تھا جس میں گیارہ مزدوروں کی موت ہو گئی تھی یورپ کے دیش آسٹریہ میں بھاری بارش اور توفان نے کحرام مچا دیا جس کی وجہ سے وہاں کی ندیوں میں اپھان آ گیا اور کئی لاکھوں میں ریل سے بھا ٹھپ ہو گئی وہاں سے کئی دھرانے والی تصویریں بھی سامنے آئیں جس میں وہاں کی ندیوں میں بوانڈر اٹھتا ہوا دکھائی دیا بجلی کی رفتار سے بہتا ندیوں کا پانی اپنے کناروں کو توڑ کر باہر نکلنے کو بیتاب دکھا اور ایسا لگا مانو وہ اپنتی ندیاں سب کچھ نگلنے پر آبادہ ہو بھاری بارش کی وجہ سے وہاں کی ندیوں کا جلستر اتنا بڑھ گیا کہ کئی راستوں کو بند کرنا پڑا آس پاس کے رہائشی علاقوں میں بار جیسے حالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے کئی لوگ وہاں پھس گئے جنہیں وہاں کی ریسکیو ٹیم نے نکال کر سرکش جگہ تک پہنچایا حالات بگڑتے دیکھ کئی علاقوں کو خالی کروا لیا گیا اور وہاں کی ریسکیو ٹیم کو ایلرٹ کر دیا گیا